کپتان نے پھر سہرہ باننے کی خواہش ظاہر کر دی لیکن انہوں نے ابھی دلہن تلاش کی ہے نہ ہی شادی کی کوئی تاریخ تھی بھارتی میڈیا میں شایع ایک انٹرویو میں عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ تیسری شادی کا سوچ رہی ہیں کیونکہ ہمت ہارنا ان کی فطرت نہیں تاہم پھر شادی کی تو وہ زیادہ محتاط ہوں گے بہت کم عمر لڑکی سے شادی نہیں چاہتے شریک حیات ایسی ہونی چاہیے جو اپنی ذات سے آگے سوچ سکے خوبصورتی فیشن اور گلیمر ان کے لیے کشش نہیں رکھتے جمائمہ سے متعلق عمران خان نے کہا کہ جمائمہ سے شادی کے بعد وہ مکمل وفادار رہے اور کسی دوسری خاتون کے ساتھ ان کے تعلقات نہیں رہے ریحان خان سے شادی کے بارے میں عمران خان کا کہنا تھا کہ جب تک ان کے بچے چھوٹے تھے شادی کا نہیں سوچا لیکن جب وہ بڑے ہو گئے تو ایک اور کوشش کا خیال آیا لیکن یہ شادی نہیں چل پائی جب دونوں کے بچے بڑے ہوں تو بہت مشکلات ہوتی ہیں اور معاملات پیچیدہ ہو جاتے ہیں اوڈر نائیٹسٹو نیوز کے پروگرام مقابل میں انکشاف کیا گیا ہے کہ عمران خان کو کسی روحانی شخصیت کے جانب سے پھر شادی کرنے کا کہا گیا ہے یہ مجھے برور پتا ہے کہ اس کے اندر روحانی مشاورت شامل ہے یہ ہے میں خبر دے دوں کہ اس میں کچھ لوگوں سے کچھ لوگوں سے وہ روحانی مشورے دیکھ رہے ہیں ایک مشورہ ہے جس کے اوپر وہ شاید روحانیت کی بنا پر اس کا جا رہا ہے کہ وہ یہ شادی کرنے کپتان پھر کب دلہ بنیں گے اور دلہنیاں کون ہوگی اس کا سب کو شدت سے انتظار ہے